بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ رمضان کے اس پورے مہینے میں آن لائن جو ایک مہیم جماعت اسلامی کی طرف سے چھڑی گئی تھی جو آج وقت کی ایک بڑی اوشکتہ تھی وہ آج یہاں اس کا سماپن ہونے جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کے آرم بحی سے ایک آن لائن ایک وشے کے انترگت بہت سارے ویبھرن پرکار کے پروگرام چلائے گئے تھے جس میں آگرن یا دھرم گروہ ہمارے شریک تھے ہمارے بہت سارے بدی جیوی اور سماج کے بہت سارے بھائی اور بہنیں انہوں نے اس کو پسند کیا اور اس میں شریک رہے جماعت اسلامی ہند تو بھارت دیش میں ایک جانی پہچانی ایک سانستہ ہے اس میں ہمارے بہت سارے ہندو دلیسی کرچن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم تمام مانوں سے پریم کرتے ہیں نفرت کسی سے نہیں کرتے ہیں اور ایک سندیش ایشور یا سندیش مانوی یا سندیش سارے مانوں کے ہیت میں وہ سب کے سامنے پرسود کرتے ہیں پیار سے محبت سے بھائی چارہ سے انسانیت سے بھائی اور بہنوں رمضان کے اندر یہ جو کینڈری وشے رکھا گیا کہ آئیے اسلام کو جانیں اس کی عشقتہ کیوں تھی یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ درباگی کی بات ہے کہ دیش کے اندر بہت سارے دھرم ہونے کی بوجود دھرموں کا آدار ہونا چاہیے دھرموں کا آدار دھرم گروہوں کا آدار پرنتو اسلام کو ٹارگٹ کر کے یہاں بہت سارے برانتیاں دن رات پھیلائی جا رہے ہیں اسلاموفبیا کی ایک بڑی مہم چل رہی ہے جھوٹ کا پرچار ہو رہا ہے افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ واتاون سماج کے لیے دیش کے لیے بہت ہانکار ہے تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اس مہینے کے اندر جو مسلمان عبادات کرتے ہیں قرآن روزہ نماز زکاة اور بہت ساری ان کے آدھار پر ان کو لے کر اپنے سارے بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ آخر اسلام کیا ہے اس کی معنوی سکشائیں کیا ہیں جیون کے لیے اس کے معنوی مولے کیا ہیں تو اسی ادیش کو لے کر ایک مہینے بر کے پروگرام کی یوجنہ بنائی گئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے سہیوگ سے یہ سارے پروگرام کامیاب رہے آئندہ بھی ہمیں آشا ہے کہ آپ کا سہیوگ رہے گا اور جماعت اسلامی ہن پورے دیش میں اسی کام کو آگے بڑھاتی رہے گی بھائیوں اور بہنوں آپ نے دیکھا کہ ایک مہینے کی عودی میں یہاں کتنے مہتپور وشے پر اور ٹاپکس پر یہاں ہمارے آدھرنیا دھرم گروہوں نے اپنے اپنے بہومولی وشاروں کو ہمارے سارے میں رکھا دیکھیں یہ سب سے پہلے جو ٹاپک تھا کرونا کی چنوتی اور دھرم گروہوں کا سندیش آپ سوچئے اس کو دو بار ریلیس کرنا پڑا اس پروگرام کو اسے بہت سرہ آ گیا اس کے بعد آپ دیکھئے ایک پروگرام تھا فاسٹنگ انڈ ہیل فاسٹنگ کا سواست پر منوشے کے کیا پرباہ اس کے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لاب دائک ہے حالانکہ کوئی مسلمان یہ فیزیکل فائدہ اٹھانے کے لیے لاب اٹھانے کے لیے روزہ کبھی نہیں رکھتا روزہ تو اسلام کا ایک مول استھمبہ ہے نماز کے بعد پرنتو اب یہ موڈرن ریسرچ نے بتا دیا کہ منوشے کے سواست پر اس کے بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں اور اس کے بہت لاب ہیں تو وہ کیا ہیں اس پر لیکچرز آپ کی سامنے آئے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا ہی مہتپور پروگرام ہمارا فاسٹنگ ان ریلیجن اس وشے پر تھا ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے جین دھرم میں ہندو دھرم میں اور کرشانیٹی میں فاسٹنگ کیا ادیش ہے اس کی کیا کنسپٹ ہے شکشائے ہیں ہم ٹھیک طرح سے جانکار ہی نہیں تھے سنی سنائی باتیں تھیں تو ہمارے دھرم آدھرنیا دھرم گروہ آئے اس میں بھاگ لیا انہوں نے اپنے بیچاروں کو رکھا اس کے آخر میں اسلام کے باتوں کو ہمارے آدھرنیا پروفیسر محمد صلیم انیر صاحب نے رکھا جو جماعت اسلامی ہند کے راشتے اوپا دیکھش بھی ہیں تو یہ پروگرام ہمارا ہوا اور ہر دو دو دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے تیس بھاگوں میں سے تین تین بھاگ میں مانوں کو سمبودت کرتے ہوئے قرآن کیا سندیش دیتا ہے کیا ماردرشن دیتا ہے ہمیں جانکاری اس کی دیتا ہے یہ مہتپور باتوں کو ہندی بھاشا میں بھی انگلیش انگریزی بھاشا میں بھی رکھا گیا اس میں بھاگ لینے والے گوہ کے ہمارے آصف صاحب تھے بھائی صاحب اور یہاں دلی سے ہمارے وارث حسین صاحب انجنئر اور ڈاکٹر فارت حسین صاحب اور میں نے بھی اس میں بھاگ لیا تو یہ آپ نے لگاتار سنا آج اس کا سماپن ہوا ہے تو اسی پرکار سے جیون کے لیے اسلام کی جو اسلامی ویلیوز اس پر بھی ہر دو دو دن کو ایک پانچ سات منٹ میں ہمارے سماس سے جڑے بہت جو بدھی جیوی ہیں اسلامی اسکالرس بھی ہیں انہوں نے بڑے سندر روپ سے اپنے پانچ سات منٹ میں اپنے باتوں کو رکھا تو بھائی اور بہنوں یہ ایک تھوڑا سا مہینے پریچے کرا دیا ان سارے پروگراموں کا ویبین پرکار کے پروگراموں کا تو کیندری وشے کی انترگت جو کچھ ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ہے اس سماپن پروگرام کے لیے ابھی میں اپنے ویچاروں کو پرسط کرنے کے لیے آمن طریق کرتا ہوں پروفیسر محمد سلیم انیر صاحب جماعت اسلامی ہند کے راشتے اوپر دیکھش بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دیاوان اور کرپاشیل ایشور کے نام سے جو ہم سب کا اور اس سرسٹی کا اکیلا سرسٹا ہے پالنہار ہے بڑائی اور پرشنسہ اسی ایشور کے لیے ہے میرے پریے دیسواسیوں بزرگوں بھائیوں ماتاؤں بینوں اور میرے یوا ساتھیوں جماعت اسلامی ہند کی اور سے رمضان کے اس پویتر مہینے میں یہ پورا مہینہ ہم نے ایک خاص وشے کے تحت ایک دوسرے سے چرچہ کرنے اور سمواد کرنے کا کارکرم ہم نے بنایا اور آپ سب اس پورے مہینے کے کارکرم میں شامل رہے اور اس مہینے کی کارکرم کی تھیم ہماری یہ تھی کہ اس رمضان میں آئیے ہم اسلام کو جانے انڈرسٹینڈ اسلام یا نو اسلام ہم اسلام کو سمجھیں اسلام کو جانے اس کے تحت ویبن کارکرم آپ کے سامنے آن لائن لائے گئے جن کارکرموں میں سے بہت سے کارکرموں میں آپ نے حصہ لیا کچھ کارکرم ایسے بھی رہے جس میں ہمارے ویبن دھرموں کے دھرمہ چاریوں نے حصہ لیا اور الگ الگ وشیوں پر آپ نے وچار پرکٹ کیے اور ان سب سے ہم نے فائدہ اٹھایا میں اس موقع پر جبکہ رمضان کا یہ پویتر مہینہ اب سماپت ہو رہا ہے اور کورونا مہاماری کی وجہ سے ہم سب لوک ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں ایک دوسرے سے وقتیگت روپ سے ملنے جلنے کا اس وقت سمیں نہیں ہیں اس پر پابندیاں ہیں تو ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ سے سب سے سمپرک بنانے کا یہ کارکرم سوچا اور صرف سمپرک نہیں بلکہ ہم نے سوچا کہ اس میں آپس میں چرچہ بھی ہو اور آپس میں سمواد بھی ہو بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں ہمارا دیش ایک ویویدتاؤں والا دیش ہے اس میں بہت ساری ویویدتائیں ہیں ڈائیورسٹیز ہیں اور یہاں کی ایک پراچین سنسکرتی ہے یہاں ویبن دھرموں کے ماننے والے لوگ موجود ہیں الگ الگ دھرم اور آستائیں دنیا کے جتنے بڑے دھرم اور فیتس پائی جاتے ہیں وہ سب ہمارے دیش بھارت میں بھی موجود ہیں الگ الگ طرح کی سنسکرتیاں ہیں یہاں بھاشائیں ہیں اور چونکہ ہمارا دیش بھوگولک روپ سے بھی بہت بڑا ہے تو اس میں بہت سی ویبنتائیں ہیں اس لئے ہمارے دیش میں اس بات کی زیادہ وشکتہ اور ضرورت ہے کہ ہم آپس میں سبھی دیش واسی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی آستھاؤں کو ایک دوسرے کے وشواسوں کو ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش اور پریاس کریں اور پھر اس بارے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بھی بنیں جہاں سمواد ٹوٹ جاتا ہے یا سمواد ہینتا کی استثی پیدا ہو جاتی ہے وہاں سندے پیدا ہونے لگتے وہاں آپس میں دوریاں بڑھنے لگتی وہاں آشنکائیں بڑھنے لگتی اور جب آپسی سمپرک اور سمواد اور چرچہ آپس میں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کو سیدھے جاننے کے اوسر نہیں ہوتے یا سیمت ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ سوار تھی لوگوں کو یا ورگوں کو غلط فہمیاں پھیلانے کا شنکائیں پھیلانے کا دوریاں بڑھانے کا نفرت پھیلانے کا اوسر مل جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس بھارت کو بھارت دیش کو بھارتی سماج کو مضبوط رکھنے کے لئے ایک جھٹ رکھنے کے لئے اور مل جل کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لئے اور اس سے آگے بڑھ کر اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد جو دنیا پر لوگ اس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی ہم سفل ہوں کامیاب ہوں سکھی ہوں اس کے لئے ہم ایک دوسرے کی سہایتہ اور مدد کرنے کے لئے بھی ہمیشہ تیار رہیں اور پریاس کرتے رہیں ان سبھی کارکرموں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں بہت اس پشت روپ سے اُبھر کر سامنے آئی ان میں سے کچھ تپون چیزوں کو میں چاہتا ہوں کہ انت میں آپ کے سامنے بہت ہی سنگشیپ میں لاؤں تاکہ وہ بات ہمارے مستشک میں ہمارے ذہن اور دل اس نے ہم کو اس دھرتی پر مارگ درشن کے لئے پہلے دن سے جب سے مانویز دھرتی پر آیا اپنا سندیش اپنا مارگ درشن اپنے سندیش ٹاؤں کے مادہم سے وہ برابر ہم تک پہنچاتا رہا اس لئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ویبن دھرموں کے دھرمачاریوں نے جب ویبن نویشیوں پر اپنے ویچار پرکٹ کیے تو اس میں بہت ساری چیزوں میں بہت سی سمانتائیں نظر آئی بہت سے کومن پوائنٹ نظر آئے بہت سے ایسے مولیت تھے جو سب میں کومن نظر آتے ہیں سمان نظر آتے ہیں جسے بات ثابت ہوتی ہے اس پسٹ ہوتی ہے کہ ایشور نے اس دھرتی پر مانو کے مانو جاتی کے مارک درشن کے لئے جو سندیش دیا ہر دور میں ہر زمانے میں ہر کال میں وہ سندیش کومن تھا جو مول دیئے جیون کے اور جیون کا جو ادیش دیا وہ بھی سمان تھا اور کومن تھا اور اس لئے سمان تھا ہم کو دھرموں کی شکلیں بدل جانے کے باوجود الگ الگ شکلیں بن جانے کے باوجود سندیش ایک تھا مگر ویبن کارنوں سے شکلیں الگ بن گئی اس کے باوجود اس میں جو سمانتائیں نظر آ رہی ہیں یہ اس بات کا پشت سنکیت ہے بلکہ ثبوت ہے کہ سندیش ایک ہی تھا اس ایک سرشتہ کا جس نے سرشتی کو ہم سب کو بنایا اور یہی سندیش الگ الگ دور میں الگ سمی میں کال میں اور دھرتی کے ویبن نبو بھاگوں میں آوشکتہ کے انسار عیشور نے اپنے سندیشتہوں کے مادیم سے اور یہ سندیشتہ انسان ہی تھے مانو ہی تھے انسانوں میں ہی سے کچھ لوگوں سندیش کو جوں کا توں بغیر کسی کمی اور بغیر کسی زیادتی کے اس سندیش کو مانو جاتی تک پہنچاتے رہے اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ایک لاکھ سے زیادہ سندیش واحق سندیشتہ عیشور کی اور سے اس دھرتی پر الگ الگ سمی اور کالوں میں آتے رہے اور دھرتی کا کوئی حصہ اور سمی کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا اس دھرتی پر جب یہ دھرتی اور مانو سماج اس پرکاش سے ستی کے پرکاش تھے اور اس ستی شندیش سے پوری طرح لپت ہو گیا ہو یا ستی شندیش پوری طرح ختم ہو گیا ہو لپت ہو گیا ہو اندھیرہ چھا گیا ہو ایسا کبھی نہیں رہا ایسا کبھی نہیں ہوا اور اس دیوان کرپاش شیل ایشور نے ایسا کبھی ہونے نہیں دیا اور اسی لیے جب جب اس کا سندیش دھندلا ہوتا گیا جب جب اس کے سندیش پر پرتیں چھاتی گئی جب جب اس کے سندیش میں ملاوٹ کی گئی یا اس کے سندیش کے کچھ حصوں کو چھپا دیا گیا انسان نے اپنے سوارت کے لیے یا اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر ظلم زیادتی انیائے کرنے کے قارن جب اس سندیش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور وہ سندیش اپنے مول روپ سمان کرپاشیل عیشور نے اس سندیش کو دوبارہ سے نیا سندیش سندیش وہی تھا مگر اس پورے سندیش دوسرے طریقے سے اس کو رینیو کیا نیا ایڈیشن اس کا بھیجا اور یہی سندیش حضرت آدم جو سب سے پہلے مانو اور سب سے پہلے سندیش تھے ان سے ہوتے ہوئے حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت موسی اور حضرت عیسی جن کو ہم جیسس کہتے ہیں اور انت میں سب سے انتیم سندیش تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عشور کی وشیش کرپا اور شانتی ہو اور ان سب نبیوں پر بھی جن کے نام میں نے پہلے لیے ہیں وہ انتیم سندیش تھا کے روپ میں عشور کا انتیم سندیش لے کر آئے اور یہ انتیم سندیش اب ایک اوترن کی شکل میں اس سے پہلے بھی اوترن تھے بہت سے اور کتابیں بھی اس تکوں کی شکل میں یہ سندیش آتا رہا لیکن جب وہ سندیش سرکشت نہیں رہا تو یہ انتیم سندیش جس کو ہم قرآن کہتے ہیں پاویتر قرآن کہتے ہیں یہ سندیش انتیم سندیش تا کے مادیم سے مانو جاتی تک اس نے پہنچایا میں اس موقع پر یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سندیش پوری مانو تا کے لیے یہ یہ سندیش پوری مانو تا کے اس رشتہ کی طرف سے ہے اس سندیش پر کسی ورگ کا ایک ادھکار نہیں ہو سکتا جس طرح سورج کی روشنی چاند کی روشنی ہوا وارش کا پانی اور اس رشتی کی جتنی اور چیزیں ہیں وہ سب کے لیے ہے اسی طرح یہ پرکاش کو اپنے جیون کا ادھش اور اس ادھش تک پہنچنے کا طریقہ جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری پہنچ اس ستی تک ہو ستی ہمارے سامنے موجود ہے اور اس پشت روپ سے موجود ہے لیکن اگر کوئی کسی پرکاش کو ستی کو یہ کہہ کر اس سے ویمک ہو جائے یہ کہہ کر اس سے نگاہیں پھیر لے کہ یہ سندیش میری بھاسا میں نہیں ہے یا اس سندیش کو لانے والا میرے دیش میں جو بھوغولک سیمائیں میں نے تیہ کر لی ہیں اس سیمائوں سے باہر کے کسی وقتی پر یہ سندیش آیا ہے اس لیے اس سندیش کو ہمارے لئے یہ ہمارے لئے مہترپور نہیں ہے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی کسی بہت ہی گھا تک بیماری کا علاج اگر کسی دوسرے دیش میں کھو جاتا ہے تو ہم اس علاج کا استعمال یا اس دوا کا استعمال یہ کہہ کر نہیں روک دیتے کہ اس دیش نے کی ہے جو ہم سے بہت دور ہے یا ہمارا دیش نہیں ہے تو اس ٹیکنولوجی کا استعمال یہ کہہ کر نہ کر نہ کہ یہ ٹیکنولوجی ہمارے دیش کی خوضی ہوئی نہیں ہے یا ہمارے دیش کے وجیانکوں نے اسے نہیں خو جائے اس سے ویمک ہو نا یہ ترک سنگت بات کو اس پشت رہنا چاہیے کہ یہ سندیش سب کے لئے آیا ہے سب کے بھلے اور مارک درشن کے لئے ہے سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کا پورا پورا ادھکار ہے کسی ورگ یا ویکتی کا اس پر کوئی اک ادھکار نہیں ہے ایک اور بات جو اس پورے مہینے کے کارکرموں میں ورکر سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ یہ جیون ایک پرکشہ ہے ایک امتحان ہے اور یہ جیون تھوڑے سمیے کے لئے ہے نشور ہے اس کے بعد یہ جیون سماپت ہو جائے گا یعنی اس دنیا کا جیون اور ہم دوسرے دنیا میں ہم داخل ہوں جس کو ہم پر لو کہتے ہیں اور وہ لو انت ہوگا یہ سندیش اور یہ خبر بھی ہم کو دوتوں اور سندیش تاؤں کے مادیم سے ہم کو ملی اس دنیا میں ہماری حسیت اس طرح ہے جیسے کسی رنگ منچ پر ناٹک میں ویبن پاتر ہوتے ہیں کردار ہوتے ہیں ان کرداروں کسی سفلتہ اور کامیابی اس میں نہیں ہیں اور سفلتہ اور کامیابی بہت شنک ہے اور سچی نہیں ہے کہ جو ناٹک میں جس کو راجہ کا پاتر ملا وہ سفل کہلائے اور جس کو نوکر کا پاتر ملا وہ اسفل کہلائے بلکہ سفلتہ اور کامیابی اس کے لیے ہے جو ناٹک سماپ ہونے کے بعد نیا ادھیش اور جج کہے کہ اس نے اپنا پاتر صحیح طور پر نبھایا پاتر اور کردار اتنے مہتپون نہیں ہیں ان پاتر اور کردار کو نبھانے میں کیا کیا گیا کیسے کتنا اس کا حق ادا کیا گیا کیسے اس پاتر کے ساتھ نیاک کیا گیا اس پر پرسکار اور انام ملے گا اور وہی جو استطی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی استطی ہے اس لئے بات ہمارے سامنے پشت رہے اور سبھی سندیشتاؤں نے اس طرف ہمارا مارک درشن کیا ہے کہ اس درطی اس دنیا کے بعد ایک انت دنیا آنی ہے اور اس نیای ادھیش کے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے اور جو ہمارے اس پورے جیون کے پورے آچرن کا بیورہ اس کے سامنے ہوگا اور اس کے آدھار پر نرنے ہوگا کہ ہم نے اپنا پاتر ٹھیک سے نبھایا یا نہیں اور جن لوگوں نے اپنا پاتر ٹھیک سے نبھایا ہوگا وہ سفل اور کامیاب کہلائیں گے اور پرست کار کے بھاگی ہوں گے ہمیشہ اچھا جیون ان کو ملے گا جسے سورک کہا گیا ہے جنت کہا گیا اور جن وں ناٹک اور ڈرامے کو ہی اصل سمجھ لیا اور اس پاتر کو ہی اصل سمجھ لیا اور منمانی کرتے رہے ان کا انجام کیا ہونا چاہیے اور اس انت دنیا میں کیا نتیجہ اس کا ہونا چاہیے یہ بات ہم سب سمجھ سکتے ہیں میں اس موقع پر آپ سبھی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے جس طرح ہم نے اس پورے مہینے میں ایک دوسرے سے سمواد کیا ایک دوسرے سے ہم نے اپنی آستہوں اور دھرموں کے بارے میں جانا اور سمجھنے کی کوشش کی ہمارے دائیت اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو بھی ہم ست سمجھتے ہیں جس پر بھی ہمارا وشواس ہے اور جس کے بارے میں ہم یہ وشواس رکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے یہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد اصل جو دنیا ہے اس میں کامیابی ہمارا اپنا دائد ہے اور اگر ہم سچائی کو جس پر آپ یقین رکھتے ہیں یا میں یقین رکھتا ہوں اس کو ہم اگر دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہم دوسرے کے شب چند تک نہیں ہیں میں اپنے لئے جس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں میں اور اس کے بھیجے ہوئے سندیشتاؤں کہ سندیش اور ان کے جیون اور انتیم سندیشتہ کی جیونی اور ان کے آچن کو دیکھ کر مجھے وشواس ہوا ہے کہ یہ ہی وہ سندیش ہے جو شروع سے آتا رہا اور انتیم اور سپسٹ روپ میں ہمارے سامنے ہے اور اس کو میں اپنے سندیش کو دوسروں تک بتانا پہنچانا یہ میری بھی ذمہ داری ہے میرا بھی دائیت وہ ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو آمنت رت کریں لوگوں کو بتائیں عشور نے اس دھرتی پر چاروں طرف اپنی نشانیاں ست تک پہنچنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے ہم کو دے دی ہیں ہم کو بدھی اور ویویق دیا ہے اس بدھی اور ویویق کا پورا ہم استعمال کریں اور اسے تیہ کریں کہ عشور کی اور سے بھیجے گئے سندیش اور ست سندیش کیا ہے اور کہاں ہے اور کس شکل میں موجود ہے اور جو کتاب اس کا دعویٰ کرتی ہے قرآن مجید یا جس نبی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انتیم سندیش لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں ضرور گمبیر تا سے وچار کرنا چاہیے اور اس ست کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے جو سب کا ست ہے جو سب کے لیے ہے جس پر سب کا اکاد دکار ہے میں اس موقع پر یہ بات ارز کرتے ہوئے کہ آئیے اس پورے مہینے جس طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سمپرک رکھا اور اس پورے مہینے کو ہم نے ایک دوسرے کی آستھاؤں کو سمجھ نے اور وشیش روپ سے اسلام کے بارے میں سمجھ اور جاننے کے لیے جو ویبن کارکرموں میں ہم نے حصہ لیا ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں اور ہم عشور سے پراتھنا کریں کہ یہ کرونا کی جو مہاماری ہے جلدی اس سے ہم کو چھٹکارہ ملے اور لوگ ڈاؤن کی یہ جو پرشتتیاں جلدی سماپت ہوں اور ہم ویکتی گت روپ سے بھی ایک دوسرے سے مل سکیں بات کر سکیں ایسی پراتھنا ہم سب مل کر عشور سے کریں اور میں اس موقع پر انت میں آپ سبھی کا شروطہوں کا جو اس کارکرم میں برابر شامل رہے شریک رہے حصہ لیتے رہے ہمارے تمام دھرم گروہوں کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنے وچاروں کو ہم تک پہنچایا پوری دیش واسیوں تک پہنچایا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ان کارکرموں کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا اور لوگوں تک اس کو بڑی سنکھا میں لوگوں تک پہنچایا ان کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہماری میڈیا ٹیم کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے ان سب کارکرموں کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہم سب عیشور اور کرپا کر اور پوری مانو جاتی پر کرپا کر وشیش روپ سے ہمارے دیش واسیوں پر کرپا کر اور اس بھاری وپدا سے ہم کو جلدی چھٹکارہ اور نجات دے اور ہمیں اپنے ست سندیش کی اور پلٹنے اس کو پہچاننے سمجھ نے اور اس کو اپنانے اور اس کو کرے تاکہ ہم اس دیش کو جو ایویبیدتاؤں والا دیش ہے اس دیش کو ہم سب مل کر ایک خوشحال اور ایک مضبوط اور ایک دوسرے کے ساتھ پریم اور وشواس کے ساتھ رہنے والا دیش اور سماج ہم بنا سکیں اور اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے جس پر ہمارا وشواس ہے اس دنیا میں بھی ہم سب سفل ہوں اور ہماری گنتی ان لوگوں میں ہو جنہیں ایشور اپنا پرسکار دے جن سے ایشور خوش ہو راضی ہو اور ہمیشہ ہمیش کی جو جنتیں ہیں جو سورگ ہے اس میں ہم کو جگہ ملے مل سکے میں انہیں پرارتھناؤں کے ساتھ اور آپ سب کے لئے اچھے سواست کی کامنا کرتے ہوئے اور آپ کے پریواروں کے لئے اچھے سواست کی کامنا کرتے ہوئے اسی اشور کی بڑائی اور پرشنسہ کرتے ہوئے میں اپنی بات سمافت کرتا ہوں آپ سبی کا شکریہ دنیا والد